تو فائنلی فائنلی یار کافی دنوں کے بعد پوکے پرو اس بیک ویڈیو بھی دھماکے دار ہے یعنی کی جو پوکیمون جرنیز کا نیا پریویو آیا ہے اس کا بریک ڈاؤن یعنی کی ماسٹرز تورنامنٹ کے سپیشل پریویو کا بریک ڈاؤن کریں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں اور اس کے ساتھ ایک سیڈ نیوز بھی ہے یعنی کی ایش ورسیس سنتیا کی بیٹل ہے وہ سنتیا کے کجر کی آخری اوفیشل بیٹل ہونے والی ہے یعنی کی اس بیٹل کے بعد سنتیا ریٹار ہونے والی ہے یعنی کی اب وہ بیٹل نہیں کرے گی جس کا مطلب ہے اوبیسلی وہ سنو کی چیمپئن بھی نہیں رہے گی اور سنتیا کے گار چومپ کو ایش کا کونسا پوکیمون ہرانے والا ہے وہ بھی کنفارن پتا چل چکا ہے آگے ویڈیو میں بتایا ہے تو ویڈیو پورا دیکھنا اور اتنے دنوں سے انیکٹیو تھا تو چینل کافی ڈاؤن میں چل رہی ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کر دینا اور چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سٹارٹنگ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائن تھا جو ہے وہ لیون سے ہار کر واپس اپنے روم میں جا رہی ہوتی ہے وہاں پر اسے سنتیا ملتی ہے اور سنتیا یہاں پر ڈائن تھا کو بتاتی ہے کہ ماسٹرز ٹورنمنٹ کے بعد وہ اٹائر ہو جائے گی بیٹل سے یعنی کی ماسٹرز ٹورنمنٹ میں ہی اس کی لاسٹ بیٹل ہوگی جو کی ایش کے سامنے ہی ہوگی کیونکہ ایش تو بھائی ہارے گا نہیں تو ایش کے سامنے ہار کر سنتیا کا کریئر ختم ہوگا اور اس کے بعد ایش اور سنتیا دونوں بیٹل فیلڈ میں انٹر کرتے ہیں جہاں پر ان کا مقابلہ لیون اور ڈائن تھا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے کیمیوز ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور اس کے بعد دکھایا جا رہا ہے کہ سنتیا کتنی سٹرونگ ٹرینر ہے اور اس کے پوکیمون کس طرح ایش کے پوکیمون کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور ایش سب سے پہلے ڈراغن آئٹ کا یوز کرے گا اور سنتیا اپنے سپیرٹ آم کا یوز کرے گی جس میں ڈراغن آئٹ ہار جائے گا اب پتہ نہیں اچانک سے پوکیمون جرنیس نے ایش کے ڈراغن آئٹ کو پوری طرح نرف کر دیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ایش کے لکاریو پیکچو اور گنگار کو مین ایسیس کی طرح دکھانا ہے جس کا پروف ملتا ہے اپیسوڈ 121 میں ایش کا سیکنڈ پوکیمون ہوگا گنگار کیونکہ سپیرٹ آم کی ٹائپنگ ہے گھوسٹ انڈ ڈارک اور یہ جو ٹائپنگ ہے اس کے اوپر صرف فیری ٹائپ مو سی سپر ایفیکٹیو ہو سکتے ہیں اور صرف ایش کے گنگار کے پاس ہی فیری ٹائپ مو ہے جو کی ہے ڈازلنگ لی لیکن گنگار کے آتے ہی سنتیا سپیرٹ آم کو سوچ کرے گی اپنے روز ریڈ سے یعنی کہ سنتیا یوز کرے گی اپنی روز ریڈ کا گنگار والس اس روز ریڈ کی بیٹل کے بعد روز ریڈ کو سنتیا سوچ کر دے گی ٹوگے کس کے ایش بھی اپنے گنگار کو پیکچو سے سوچ کرے گا پیکچو اور ٹوگے کس کی تھوڑی لمبی بیٹل چلے گی اس کے بعد سنتیا ٹوگے کس کو سوچ کر دے گی گراؤن ٹائپ کے گیسٹرڈون سے گراؤن ٹائپ پوکیمون ہے تو پیکچو کا الیکٹرک نائب موس تو نون ایفیکٹیو ہے ڈائیٹن ٹیل بھی نوٹ ویر ایفیکٹیو ہے ڈیٹس وائی ایش پیکچو کو واپس بلائے گا اپنے گنگار کا گنگار ورس اس گیسٹرڈون کا بیٹل جو ہے وہ ٹائے ہو جائے گا اگر ایش کے پاس بچے ہیں پیکچو، ڈریکووش، سرفیج اور اس لکاریو پوکیمون جبکی سنتیا کے پاس ہے سپریٹ آم، ٹوکیکس، روز ریڈ، مایلوٹک اور گار چومپ اب ایش یوز کرتا ہے اپنے پیکچو کا اور سنتیا اپنے سپریٹ آم کو واپس بلاتی ہے اور پیکچو ورس اسپریٹ آم کا جو بیٹل ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ٹائے ہونے والا ہے کیونکہ آپ نے پریویو میں دھیان سے نہیں دیکھا ہوگا میں نے پوائنٹ ٹوائو ایکس کی سپیڈ سے دیکھا ہے اس لئے مجھے پتا ہے کہ یہ بیٹل ٹائے ہوگا اور اب ایش کے تین پوکیمون ہار چکے ہیں جو کی ہے ڈریکو نیٹ گنگار اور پیکچو جبکہ سنتیا کے ابھی صرف سپریٹ آم اور گیسٹرڈ آم ہی ہارے ہیں اور اب سنتیا اپنی روز ریڈ کا یوز کرتی ہے اور ایش یوز کرتا ہے اپنے ڈریکو ویش کا اور روز ریڈ پہلے پی ڈیمیج کھا چکی ہوتی ہے اس لئے ڈریکو ویش ہرا دے گا سنتیا کی روز ریڈ کو کیونکہ آپ ڈریکو ویش کا یہ مو دیکھو یہ ڈریکو ویش دیکھو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد روز ریڈ کھڑی رہ پائے گی تو اس طرح ڈریکو ویش ڈریکو ویش سے روز ریڈ کو ہرا دے گا اس کے بعد سنتیا اپنے میلوٹک کا یوز کرے گی جبکہ ایش اپنے ڈریکو ویش کے ساتھ ہی لڑے گا اور ڈریکو ویش روز ریڈ سے کافی زیادہ ڈیمیج کھا چکا ہوگا اس وجہ سے میلوٹک کے سامنے ڈریکو ویش ہار جائے گا اور اس کے بعد ایش ایوز کرے گا اپنے سرفیڈ پوکیمون کا سرفیڈ اور میلوٹک کا جو بیٹل ہے وہ موسٹ پروبیابلی ٹائ ہونے والا ہے ورنہ بتاؤ کیا تم سن سکتے ہو ایش لکاریو ون وی تری سنتیا سٹیم انکلوڈنگ ایس پوکیمون میگا گار چومپ نہیں نا اس لیے یہاں پر یہ بیٹل ٹائ ہوگا اور اس کے بعد ایش ایوز کرے گا اپنے لکاریو کا جو کی اس کا فائنل پوکیمون ہے اور سنتیا ایوز کرے گی اپنے ٹوگے کس کا لکاریو سٹیل ٹائپ پوکیمون ہے اور اپنے سٹیل ٹائپ موو بلٹ پن سے ایزیلی ہرا دے گا ٹوگے کس کو اور فائنلی اب ہمیں کافی زیادہ انٹینس بیٹل دیکھنے کو ملنے والا ہے جس میں ایش کا میگا لکاریو بیٹل کرے گا سنتیا کے میگا گار چومپ سے جی ہاں گائز آپ نے صحیح سنا ایش کا میگا لکاریو ورسس سنتیا کا میگا گار چومپ ہونے والا ہے پوکیمون یعنی میں میں بٹ یہاں پر ایک اور بھی پوزیپلیٹی ہے کہ سنتیا اپنے گار چومپ کو یہاں پر جائگانٹا میکس کرے گی کیونکہ پیویو میں لاشٹ میں یہاں پر جو میوزک بجا تھا وہ تب ہی بتتا ہے جب کوئی پوکیمون جائگانٹا میکس فارم میں جاتا ہے اور یہ میوزک مجھے کافی زیادہ پسند بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ سنتیا یہاں پر جائگانٹا میکس گار چومپ کا یوز کرے بات موسٹ پروبیبلی تو وہ میگا ایوال بھی کرے گی نائنٹی پرسنٹ کی آپ یہ کنفرمڈ مان سکتے ہو اور میں ابھی سے بتا دوں کہ یہ بیٹل جو ہے وہ انٹینسٹی کے لیول کروس کرنے والی ہے کیونکہ ایک تو یہ لکاریو کے لیے اب تک کٹفیسٹ اپوننٹ سامنے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ سنتیا کا بیٹل کریئر کا لاشٹ بیٹل ہے تو مزا پورا آئے گا اور بیٹل پریڈکشنز جو میں نے دی ہے وہ سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ تو یہی ہوتا ہوتا دیکھے گا آپ کو ایس ورس سنتیا کے بیٹل میں تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے فیلحال آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ایک بار پھر سے بتا دوں سبسکرائب کر کے جانا کیونکہ چینل ڈاؤن بھی